بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد طارق عباس اور آج ہمارا جو بیالا جی کا نیکس ٹاپک ہے وہ ہے نیچر آف ایکسکریٹری پرادکٹس ان ریلیشن ٹو ہیبیٹیٹ اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جو بھی جاندار ہیں وہ ایکسکریٹشن کرتے ہیں اور اپنے جسم سے ویسٹ میٹیریلز کو ریموو کرتے ہیں آؤٹسائیڈ آف دا باڈی جسم سے باہر خارج کرتے ہیں لہذا جسم سے باہر خارج جب یہ کرتے ہیں میٹیریل کو تو وہ نیٹروجینیس ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس میں سارس ہوتے ہیں اس میں دوسرے گلوکوز وغیرہ کی کچھ مقدار بھی ہوتی ہے باقی چیزوں کی بھی کچھ مقدار ہوتی ہے لیکن کون سا ایکسکریٹری میٹیریل یہ ریموو کریں گے جاندار ریموو کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان جانداروں کو کیسا ہیبیٹیٹ ملا ہوا ہے ہیبیٹیٹ سے مراد ہے جہاں پر جاندار ریحیش پذیر ہو جس جگہ پر جاندار رہتا ہو دیکھیں مثال کے طور پر عام حالات میں ہمارے پاس جو ریموو کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان میں امونیا ہے اگر امونیا کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں امونیا جو ہے یہ بہت ٹاکسک ہے بہت ٹاکسک ہے اگر امونیا کے لیول جسم میں زیادہ ہو جائے تو یہ ہمارے جسم کے اندر ٹاکسیسٹی زہریلہ پن پیدا کر سکتا ہے اور جو ہمارے جسم کے ٹیشوز کو ڈیمیج کر دے گا اور ہمارے لیے کومہ میں بھی جا سکتے ہیں دورے بھی پڑ سکتے ہیں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر امونیا کا لیول حد سے زیادہ بڑھ جائے اب اس کا مطلب یہ ہے امونیا کا لیول اگر ہمارے جسم میں بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ ہمارے لیے خطرناک ہے اس لیے اس کو ریموو کیا جاتا ہے لیکن اس کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے نیڈ ویٹر ان ہائر کونٹیٹی ہائر کونٹیٹی یعنی زیادہ مقدار میں ہمیں پانی چاہیے کتنی زیادہ مقدار میں چاہیے تقریبا تقریبا 500 ملی لیٹر واتر چاہیے ایک گرام امونیا کو ریموو کرنے کے لیے 500 ملی لیٹر پانی چاہیے ایک گرام امونیا کو ریلیز کرنے کے لیے لیکن ایسے جاندار جن کے پاس 500 ملی لیٹر واتر نہ ہو ایک گرام کے پیچھے تو وہ کیسے اپنے آپ کو ریموو کریں گے اپنے زیریلے مادوں کو یا ہم کہیں گے امونیا کو کس طرح ایکسکریٹ کریں گے اس لیے ان کے لیے یہ تو نہ ممکن ہے کہ وہ امونیا کو ریلیز کریں اس طرح تو امونیا ان کو ڈیمج کر دے گا اس لیے پھر یہ کیا کرتے ہیں پھر ایسے جاندار امونیا کو کنوالٹ کرتے ہیں in less toxic less toxic material کے اندر less toxic کے اندر ہم کہتے ہیں امونیا سے وہ ہو گیا یوریا less toxic ہے امونیا سے اب جو یوریا ہے ویسے آپ کو یہ بتاؤں امونیا ایسے جاندار جو ہائیپوٹانیک انویرمنٹ میں رہتے ہو نا ہائیپوٹانیک انویرمنٹ میں کیونکہ ہائیپوٹانیک انویرمنٹ میں بار جو ہے نا کیا ہوتا ہے سالونٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ جاندار کے جسم میں آج آتا ہے پانی تو اس وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ پانی کو خارج کرتے ہیں زیادہ زیادہ پانی خارج کرنے کے ساتھ وہ امونیا بھی خارج کر سکتے ہیں لیکن یوریا میں ایسے جاندار جس میں اتنا پانی نہ ہو وہ یوریا کے اندر کرتے ہیں اور یوریا کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں 50 ملی لیٹر وارٹر چاہیے ایک گرام یوریا کے لیے کتنا 50 ملی لیٹر یعنی دیکھو اس سے دس گناہ کم پانی چاہیے دس گناہ کم پچھا پانس ہوتا ادھر پچاس ملی لیٹر ہے اور اس طرح ہی آرام سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ جاندار ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بھی پانی موجود نہ ہو یعنی وہ ایسے ایریے کے اندر ایسے ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں پانی کی شالٹج ہو پانی کی کمی ہو تو وہ پھر یوریا سے جاتے ہیں یوریک ایسڈ کی طرف اور یوریک ایسڈ جو ہے یہ برز وغیرہ جو ہیں ان کے اندر بھی یوریک ایسڈ ریموو ہوتا ہے اس میں ایک گرام وارٹر چاہیے ایک ملی لیٹر وارٹر چاہیے کس کے لیے ایک گرام یوریک ایسڈ کے لیے تو بہت کم پانی چاہیے اس کی نسبت ایسے سمجھئے پچاس گنا کم پانی چاہیے پچاس گنا کم اب یہ ہمارے پاس ہے اب دیکھتے ہیں ایسے جاندار جو امونیا کو ایسے ایکسکریٹری میٹیریل ریموو کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ایسے جاندار جو یوریا کو ایکسکریٹری پریڈکٹ کے طور پرریمو کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں یوریو تیلک جو یوریک ایسڈ کو کلک کرتے ہیں وہ یوریکو تیلک کہلاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اب یہاں پر پڑھا کہ یوریا کو کنولٹ کیا جاتا ہے یوریک ایسڈ کے اندر تو یہ ایک سائنکل ایسے سمپل سا دیا گیا ہے جس کو ہم نیکس ٹاپک کے اندر بھی پڑھیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک پری کرسر پہلے سے بچا ہوا میٹی ہمارے پاس کیمیکل موجود ہوتے ہیں آرنی تھائن آرنی تھائن کے ساتھ امونیا کا ایک مالیکیول پلس کاربن ڈی ایکسائیڈ کا مالیکیول اس کے ساتھ ملتا ہے یہ بنا دیتے ہیں سٹرولین پھر سٹرولین کے اندر پھر امونیا کا ایک مالیکیول آتا ہے اور یہ آرجینائن کہتے ہیں یا آرجینینو سکسینیٹ کہتے ہیں یا اس میں کنولٹ ہو جاتا ہے پھر یہی ری ارینج ہو کر آرجینائن کے اندر کنولٹ ہو جاتا ہے یہ آرجینائن جو ہے اس کے اوپر ایک آرجینیز انزائم عمل کرتا ہے اور آرجینیز انزائم کے عمل کرنے سے یوریا پیدا ہو جاتا ہے اور جو آرنی تھائن پہلے سے موجود تھا وہ دوبارہ بن جاتا ہے اس طرح یہ جو امونیا امونیا کے دو مالیکیول کو کنوالٹ کیا جاتا ہے یوریا کے اندر یہ ہمارے پاس آج کا ایک چھوٹا سا سمپل سا ٹاپک تھا اس کو آپ دیکھے گئے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ